اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایک چیز پائی جاتی تھی جس کو عزل کہا جاتا ہے دین میں شرم و حیاء نہیں ہے حق اور مسائل کے سمجھنے میں کوئی شرم نہیں ہے اس لئے میں مسئلے کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایک دبے الفاظ میں سمجھانے کوشش کروں گا اللہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے صحابہ کے دور میں ایک عزل ہوتا تھا عزل یہ ہے کہ خامد بیوی آپس میں ملنے کے بعد خامد جو ہے اپنا جو اس کا اپنا پانی ہے وہ عورت کے اندر نہیں جانے دیتا ہے تاکہ عورت حاملہ نہ ہو اس کو عزل بولا جاتا تھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا بعض دفعہ یہ اس لئے کیا جاتا تھا تاکہ آگے عورت جو ہے وہ حاملہ نہ ہو جائے حمل میں نہ آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں کنہ نعزل والقرآن وینزل کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا اگر یہ کام نجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو عزل موجود تھا اب اس سے ہم کیا لیں گے کہ اگر کسی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ویسے اسلام کے اندر ویسے اسلام کے اندر یہ محبوب ہے پسندیدہ ہے کسرت اولاد ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تزوج الودود الولود کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے بچے زیادہ ہوں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ میں قیامت والے دن جو ہے انبیاء سے اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت کے زیادہ لوگ ہیں تو اسلام کے اندر زیادہ اولاد ہونا یہ محبوب سمجھا جاتا ہے ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے لیکن جواز موجود ہے اجازت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان ایک محدود مدت کے لیے محدود ٹائم کے لیے کسی طرح بھی اگر بچے پیدا ہونے حمل ہونے سے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو اس کی ایک محدود ٹائم کے لیے اجازت ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یہ عزل پایا جاتا تھا لیکن کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے عورت کے اندر سے آپریشن کر کے یا کوئی ایسا کر کے بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جائے تو یہ نجائز ہے یہ حرام ہے لیکن اگر کچھ ٹائم کے لیے اس کے لیے کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے جو بھی طریقہ کر سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے اگر اس میں وقفہ ہو جائے تو اسلام میں اس کو معیوب یا گناہ نہیں سمجھا جائے گا جیسے میں نے یہ بچے کے ہونے سے ہی پہلے ہونے سے ہی پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی ابھی جو ہے وہ حمل ہوا نہیں ہے جی عزل عین زا را زا اور لا عین زا اور لا یہ ہے صحابہ کے دور میں کنہ نازل والقرآن وینزل یہ ہوتا تھا لیکن جیسے میں نے بتایا میری بات کو سمجھے گا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے میں نے بتایا محبوب یہ ہے کہ کسرت اولاد ہو لیکن اگر ایسا ہو جائے تو محدود ٹائم کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے ایک بات ہو گئی اب اگر حمل ہو گیا اب اگر حمل ہو گیا تو کیا اس میں سے کوئی ایسی گنجائش ہے کہ انسان بچ جائے اب یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک نطفہ ہوتا ہے پھر ایک لوتھرا بنتا ہے پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے اور پھر جا کے اس کے اوپر ہڈیاں اور وہ سارا ایک انسانی ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر بچہ جب چار مہینے کا ہو جاتا ہے چار مہینے میں کتنے ویک ہوتے ہیں چار مہینے میں کتنے ویک ہوتے ہیں اگر ہم چار مہینوں کو مطلب شاید اس میں سکسٹین ویک ہوتے ہوں گے چار کو سولہ ہفتے یا چار مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو تب ایک فرشتہ آتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کا شقی اور سعید ہونا یعنی اس کا نیک یا بدبخت ہونا وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے اب وہ جو ہے فرشتوں کے علم میں آ جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے وہ علم میں آ جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے لیکن ایک جو ہے وہ ایک نوشتہ اب اس کے لئے تحریر بن گئی تحریر بن گئی یہ جنتی ہے اتنا اس کا رزق ہے اتنی اس کی عمر ہے اور یہ ہے یہ نیک ہے بد ہے وہ اللہ کو تقدیر میں کرنا جو اس انسان نے ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں نتیجہ اس چیز کا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے اختیار اس کو دیا گیا اس نے جو کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس تقدیر کو اللہ نے پہلے سے کسی انسان کو بتایا ہوا ہے اب یہ چار مہینے پہ جب فرشتہ آ کے لکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں روپ پھونگ دی جاتی ہے اس کے بعد یہ بچہ ہلنے لگ جاتا ہے یہ ایک انسان بن جاتا ہے اس چار مہینے کے بعد اس بچے کو نکالنا اس بچے کو کرنا یہ قتل سمجھا جاتا ہے یہ قتل ہے اگر اس چار مہینے کے بعد بچے کے پیدا ہونے تک کسی عورت پہ کوئی ظلم کر دیتا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں عورت کا وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس مارنے والے کو دیت دینی پڑتی ہے اسلام میں کہ اس نے بچے کو قتل کیا ہے جو ماں کے بیٹ میں تو اس جنین کی دیت ہوتی ہے جی اس جنین کی دیت ہوتی ہے جو دینا پڑ جاتی ہے اگر یہ چار مہینے کے بعد ہوتا ہے تو لیکن یہ چار مہینے کا جب بچہ ہو چکا ہے اس کے بعد کوئی طریقہ کوئی option نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کسی طریقے سے بچے کو ضائع کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں ہاں اب اس سولہ ہفتے سے پہلے کی بات ہے ابھی تک وہ انسان نہیں بنا ابھی تک وہ گوشت نہیں گوشت کی صورت ایک لوتھرا سا ہے ایک خون کا لوتھرا سا ہے کیا اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے کیا اس کے اندر کوئی option موجود ہے اس دوران اگر 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 کوئی ایسا ڈاکٹر کہہ دے کہ جس ڈاکٹر کو آپ ایک special ڈاکٹر ہے جو اپنی فیلڈ کا ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کی صحت کو یہ خطرہ ہے یا بچے کی صحت کو یہ خطرہ ہے تو ابھی تک وہ انسان نہیں بنا ہے ابھی تک وہ ایک گوشت کا لوتھرا ہے آپ کسی کی انسان کے operation کر کے اس کی کوئی آنٹ بڑھ جاتی تو کار دیتے ہیں کوئی بھی ایک operation کسی چیز کا ہو جاتا ہوتا ہے اس کی کوئی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے اس کے کوئی کان کی ہڈی بڑھ گئی ہے تو کار دی جاتی ہے تو یہ ابھی تک انسان نہیں بنا ہے اس دوران اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی آکے بہت بڑی problem آ رہی ہو تو اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے اگر ایسا اس دوران ہو گیا تو ہم اسے قتل نفس نہیں کہہ سکتے جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے تب وہ اس آیت کے زمن میں نہیں آئے گا اس آیت کے زمن میں تب آئے گا جب وہ ایک اولاد اور ولد بن چکا ہے جب اس میں روح پھونکے جا سکی ہے امید ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش ہوگی یاد رکھ لیں کہ بہت سے مسائل میں ہمارے ہاں افرات اور تفریت پایا جاتا ہے کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں جو ساری چیزیں غلط اور کچھ چیزیں ادھر ہوتے ہیں سب چیزیں جائز نہیں اسلام نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے اور اس امت وسط میں بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں دیکھ کے چلنا ہوتے ہیں بہت ساری حکمتیں ہیں بہت سارے جو ہیں وہ حکمتیں کس وقت کیا ضرورت ہے کس وقت کیا ضرورت ہے بچے پیدا ہونے زیادہ یہ محبوب ہیں محبوب اللہ کے نبی نے پسندیدہ کہا ہے لیکن یہاں آکے آپ آیت آکے فٹ کریں اور کہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ ہاں یہ آیت نتیجتاً ہو سکتی ہے نتیجتاً ہو سکتی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ یعنی کسی بھی میدان میں افرات نہیں چاہیے میں آپ صرف سمجھنا چاہتا ہوں افرات و تفریت نہیں چاہیے اللہ کے لیے کبھی ایک ایسا کیس آجاتا ہے اس کیس میں ایک ایسی مجبوری آجاتی ہے کہ بھئی ابھی اس حمل کو چار مینے نہیں پورے ہوئے اب اس میں کوئی ایسی مجبوری آجاتی ہے تو فتوہ ٹھاک یہ تو قتل ہے یہ یوں ہے یہ یہ ہے اللہ کے لیے ہمیں انصاف چاہیے ہم اس وقت دین کے اندر متحمل نہیں ہیں ہم اس وقت ذرا معاشرہ دیکھیں ایک انسان اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی پروش والدین کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد کی اخراجات پورے کرنے ماں باپ کے ذمہ داری ہے اب اگر انسان کے پاس پہلے سے پانچ دس بچے موجود ہیں پانچ بچے موجود ہیں دس بچے موجود ہیں اگر تھوڑا سا کوئی ایسا وقفہ ہو جاتا ہے تو فتح لگا دینا کہ اب تو یہ نجائز ہو گیا یہ غلط ہاں راستہ ایسا اختیار کرنا کہ جس لیے مکمل ہمیشہ سے عورت کی صلاحیت کو ختم کر دینا یہ حرام ہے یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ نجائز ہے لیکن اگر کسی ٹائم پریڈ کے لیے کچھ وقفے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہ ان لوگوں کے دعوے دار بنے جن کے ایک تحریکیں چلا دی کہ کسی طریقے سے تحریکیں چلائیں منصوبہ بندی کریں فلان کریں فلان وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اور دوسری سائٹ سے مکمل طور پر حرام کر دینا یہ بھی غلط ہے نہ وہ غلط سیئے نہ یہ سیئے راستہ ہے کہ سمجداری سے چلیں محبوب چیز ہے زیادہ ہونا لیکن حالات ایسے ہیں ایک گرانہ دنیا دار الاسباب ہے سبب کے نتیجے میں ریزلٹ آتا ہے تو یہ ساری باتیں میں نے سمجھانے کے لیے کہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ان چیزوں کے اندر انصاف پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن میں اللہ کے لیے چاہوں گا کہ پلیس میری ان باتوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے کوئی بندہ میری کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ کے کہہ دے کہ فلان مولوی نے تو یہ کہہ دیا سب کو جائز ہو گیا یہ نہیں مطلب ہے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ